بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ میں جب ایک قیدی کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو وہاں کے کچھ سائنس دانوں نے سوچا کیوں نہ اس قیدی پر کچھ تجربات کیے جائیں قیدی کو بتایا گیا کہ ہم تمہیں پھانسی دے کر نہیں ماریں گے بلکہ زہریلا کوبرہ سامپ ڈسا کر ماریں گے اس کے سامنے ایک بڑا زہریلا کوبرہ سامپ لایا گیا اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس کو کرسی سے باندھ دیا گیا پھر اس سامپ کو نہیں بلکہ اس کو ایک سوئی چوب ہوئی گئی قیدی کی کچھ سیکنڈز میں ہی موت ہو گئی پوسٹ مارٹم کے بعد یہ پایا گیا کہ قیدی کے جسم میں آنپ کے زہر جیسا ہی زہر ہے اب یہ زہر کہاں سے آیا جس نے اس قیدی کی جان لے لی وہ زہر اس کی جسم نے صدمے میں ہی جاری کیا تھا اس کے بعد سائنس دان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے ہر عمل سے مصبت یا منفی توانائی پیدا ہوتی ہے اور وہ ہمارے جسم میں اسی کے مطابق ہارمونز کو تیار کرتی ہے یاد رکھیں 75 فیصد بیماریوں کی وجہ منفی سوچ ہی ہوا کرتی ہے آج انسان خود ہی اپنی منفی سوچ سے خود کو ختم کر رہا ہے اپنی سوچ ہمیشہ مصبت رکھیں اور صدا خوش رہے پچیس سال کی عمر تک ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے پچاس سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے اور پچاس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ کوئی ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا تھا زندگی خوبصورت ہے اس لیے ہمیشہ خوش رہیں